بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑا و ڈالا قریب ہی ایک بستی میں ایک عورت تھی جس کا تنور تھا اس نے لشکر کی روٹیاں بھی پکائی جب پکا کر فارغ ہو گئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہوں سے کہنے لگی کہ میں تمہارے سردار سے بات کرنا چاہتی ہوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے وہ آپ سے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پوچھو وہ کہنے لگی میں ماں ہوں اور تنور میں روٹیاں لگاتی ہوں میرا ایک چوٹا سا بچہ ہے میں اس کو آگ کے قریب آنے نہیں دیتی کہ اس کو کہیں گرم ہوا نہ لگ جائے خود آگ میں ڈکیاں لگاتی ہوں روٹی لگانے اور نکالنے کے لیے لیکن میں اپنے بچے کو گرم ہوا کا لگنا بھی پسند نہیں کرتی میں نے آپ سے سناتا کہ ساری دنیا کی ماں کی محبت کو جمع کر دیا جائے اس سے ستر گنہ زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو جہنم میں جانا کیسے پسند فرمائیں گے حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر سر جکایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکوں میں آنسو آنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے رہے حتیٰ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا فیغام لے کر آئے میرے محبوب اس عورت کو بتا دے ترجمہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا انہوں نے اپنے پاؤں پر خود کلھاری ماری کیونکہ اللہ تو چاہتا ہے کہ یہ بچ جائے لیکن یہ لوگ توبہ نہیں کرتے توبہ کی طرف آتے ہی نہیں بلکہ اللہ کی ماننے کی وجہے شیطان کی مانتے پرتے ہیں اور توبہ کو ضائع کرتے ہیں بھول جاتے ہیں یہ تو اپنے عمل کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے حضرت ابو موسیٰ اشغری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری اور اس دین کی مثال جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بیجا ہے اس آدمی جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا کہ اے میری قوم میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کے بڑے لشکر کو تمہاری طرف آتے ہوئے دیکھا ہے میں تم کو بے عرض ہو کر دھرا رہا ہوں لہذا یہاں سے باگنے میں جلدی کرو چنانچہ اس کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور سرشام چل دئیے اور آرام سے چلتے رہے اور وہ بج گئے اور اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے اسے جھوٹ سمجھا اور وہی تہرے رہے تو دشمن کے لشکر نے ان پر صبح صبح حملہ کر کے حلاق کر دیا اور ان کو بالکل ختم کر دیا یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے میری بات مانی اور جو دین حق میں لے کر آیا اس پر عمل کیا اور ان لوگوں کی جنہوں نے میری نافرمانی کی اور جو دین حق لے کر میں آیا اس کو جٹلایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نکل کرتے ہیں کہ میری ساری امت جنت میں داہل ہوگی لیکن جو انکار کرے گا وہ جنت میں داہل نہیں ہوگا حرص کیا گیا اور کون انکار کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داہل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چند فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے ان فرشتوں نے آپس میں کہا تمہارے اس سادی کے لیے ایک مثال ہے اس مثال کو بیان کرو بعض فرشتوں نے کہا یہ سو رہے ہیں اور بعض فرشتوں نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے تو فرشتوں نے کہا کہ ان کی مثال اس آدمی جیسی ہے کہ جس نے ایک گھر بنایا اور اس گھر میں کانے کی دعوت کا انتظام کیا اور ایک بلانے والے کو بیجا تو جس نے اس بلانے والے کی بات نہ مانی نہ وہ گھر میں دائل ہوا اور نہ اس دعوت میں سیکایا پھر فرشتوں نے کہا اس مثال کو ان کے سامنے بیان کرو اس پر بعض فرشتوں نے کہا یہ تو سو رہے ہیں اور بعض نے کہا ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے تب فرشتوں نے یہ مطلب بیان کیا کہ وہ گھر جنت ہے اور بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں لہذا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے لوگوں کی دو قسمیں ہو گئی جس نے آپ کی بات مانی اس نے اللہ کی مانی اور جنت میں جائے گا اور جس نے آپ کی نہ مانی اس نے اللہ کی نہ مانی اور وہ جنت میں نہ جائے گا معزز دوستو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرے اس ویڈیو کو لائک کرے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرے انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ